اسلام علیکم میرا نام سمیر ہے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا آج میری آواز میں آپ کو بہت ہی اداسی میرے انداز میں میرے لہجے میں پریشانی نظر آئے گی کل میری آنکھوں نے کچھ ایسا منظر دیکھا ہے جسے بیان کرنے کے لیے بہت بڑا دل چاہیے بہت بڑا دل چاہیے کل میں نے دو ماسوم بچوں کو دیکھا ان کی آنکھوں میں خوف ان کی آواز کو لرستے ہوئے اور کپ کپ آتے ہوئے وہ سننے کی کوشش کی جو ان کی زبان پر بہت مشکل سے آیا کل میں کسی ایسی جگہ گیا جہاں دو میاں بیوی اپنی انا کی بینٹ ان دو بچوں کو چڑھا رہے تھے جو بچے شاید ماں کی بنا بھی نہیں رہ سکتے اور شاید اپنے باپ کی بنا بھی نہیں رہ سکتے ان بچوں کی کپ کپ آتی آواز نے اتنا دکھی کیا اتنا دکھی کیا کہ میں بتا نہیں سکتا ایسے لگتا تھا جیسے ان بچوں کے سینے پہ ان کے دل پر کسی نے پہوں رکھ کر دبا دیا ان بچوں نے جب اپنے باپ باپ سے ملنے کے لیے قدم بڑھائے تو بہت دور سے ان کی آنکھوں میں اتنے موٹے موٹے ہانس ہوتے تھے پتہ نہیں کیسے ہستے بستے گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں گھر بننے میں سالوں لگ جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے گھر چاہ دیواری کو نہیں کہتے ہیں گھر گھر بننے میں سالوں لگ جاتے ہیں جو بیوی نہ جانے کتنے اپنے رشتہ داروں کو اپنے خاندان کو ناراض کر کر ایک ایسے شخص سے شادی کرتی ہے جسے کوئی پسند نہیں کرتا اور وہ شخص وہ شخص بھی شاید کتنی مشکلات کو کھا سامنا کر کر اس لڑکی سے شادی کرتا ہے دونوں زندگی ساتھ گزارتے ہیں بہت سال گزر جاتے ہیں ان سالوں میں جو گھر بنتا ہے نا اس میں اینٹوں کی ضرورت نہیں ہوتی اس گھر میں ضرورت ہوتی ہے میاں بیوی کے پیار کی اس گھر میں اینٹوں کی جگہ لگتا ہے جب شوہر تھکاوہ آتا ہے تو بیوی اپنی محبت سے اس کے آگے تھنڈا پانی کھانا رکھتی ہے اپنی محبت کو اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے جب وہ تھک جاتا ہے تو محبت سے اپنے ہاتھوں سے اس کے پاؤں کو دباتی ہے شوہر اپنے گھر آتے ہی ایسا محسوس کرتا ہے کہ جیسے وہ جنت میں آگے ہو اور کبھی شوہر اپنے ماں باپ کے خلاف جاتا ہے اپنی بہنوں کے خلاف جاتا ہے کبھی بیوی کے غصے کو برداشت کرتا ہے کبھی اس کی بیماری میں اس کو احساس دلاتا ابھی ہے کہ میں ہوں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہارے ساتھ ہوں اور تم میرے ساتھ ہو یہی ہمارا گھر ہے سالوں لگ جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جگڑتے پیار کرتے 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 وہ گھر بن جاتا ہے اللہ ان کو بچے بچوں کی نعمت سے نوازتا ہے پھر کچھ سالوں کے بعد جب بیوی کو یا شوہر کو یہ لگنے لگ جاتا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے شاید قابل نہیں ہیں بیوی کو لگتا ہے کہ اس کی اوقات نہیں ہے میرے ساتھ رہنے کی یا پھر شوہر کو لگتا ہے کہ یہ بے وفا ہے یہ کچھ بھی وہ جو سالوں سے محنت کر کے پیار محبت برداشت دنیا کی کڑوی میٹھی باتیں وہ برداشت کرتے 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 جب وہ گھر بنتا ہے اس گھر کے اندر اللہ کی نعمت ہوتی ہے اس کے بچے ہوتا ہے وہ گھر بننے کے بعد جب کوئی تیسرا اس گھر میں داخل ہوتا ہے چاہے وہ مرد کی طرف سے ہو چاہے وہ بیوی کی طرف سے ہو اگر مرد مرد اپنے گھر کے اندر کسی تیسرے کو داخل کر کے اپنے گھر کو برباد کر دے تو سو فیصد کسور اس مرد کا ہے کیونکہ اس کو سوچنا چاہیے کہ جو گھر آج بنا ہے جس گھر میں اتنی نعمتیں ہیں اتنی خوشیاں ہیں اس میں میں نے اپنے ہی ہاتھوں ایک دشمن کو انٹر کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ میں اس گھر کو توڑنا چاہتا ہوں اور اگر بیوی ایسا کام کرتی ہے یا پھر بیوی کوئی اس طرح کی بات اپنے شوہر کو احساس دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ میں بہت قابل تھی میرے لئے تو ہزاروں اور بھی اپرچنیٹیز تھی تو پھر وہ سالوں سے کیوی محنت جو ایک اعتماد اور اعتبار کے ساتھ اور محبت اور ایک دوسری کی برداشت کرتے کرتے جس گھر کو آپ بناتے ہیں جس گھر کی انٹو میں آپ ایک دوسری کی محبت کی جگہ انٹو کی جگہ ایک دوسری کی محبت برداشت اور ایک دوسری کی ضروریات کو لگا کر اس گھر کو بناتے ہیں اور اس گھر میں فرنیچر کی جگہ جب وہ بچے ہوتے ہیں آپ فیل کریں ایک گھر کو جب آپ دیکھتے ہیں تو چار دیواری کے بعد اس گھر میں بہت ساری ضروریات ہوتی ہیں اور جب آپ اس طرح کے رشتے کو دیکھتے ہیں کہ یہ گھر ہے تو اس گھر میں فرنیچر کی جگہ وہ دو معصوم بچے ہوتے ہیں تین بچے ہوتے ہیں چار بچے ہوتے ہیں دس ہوتے ہیں جس کے بھی جب میاں بیوی ایک دوسرے کو وہ پیار بھرا وہ جو سفر ہوتا ہے بھلا کر ایک دوسرے کو تباہ یا ایک دوسرے کو نیچہ یا پھر ہرانے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں تو مرد کو تو اور عورت مل جائے گی اور بیوی کو اور شوہر مل جائے گا شاید کچھ عرصے کے بعد ایک دونوں دونوں ایک دوسرے کو بھول بھی جائیں کیسے مشکل ہوتا ہے اگر مرد نے یا عورت نے اپنے شوہر سے سچی محبت کی ہو تو وہ بھول نہیں پاتی اگر دونوں ایک دوسرے کو بھول بھی جائیں تو یہ دنیا بھولنے نہیں دیتی کبھی سوچا ہے اگر بیوی اپنے شوہر کو چھوڑ کر چلی جائے کچھ عرصہ تو آپ جوان بڑی طاقت کے ساتھ حمد کے ساتھ میں دیکھنا نہیں جاتی شوہر بھی سوچتا ہے مجھے ایسے کی ضرورت نہیں اور آ جائے گی کیا کبھی سوچا ہے اگر سچی محبت کی ہے تو بھول پاؤگے اگر دل کے اندر ایمان کی طاقت ہے تو کیا کبھی ایک لمحے کے لیے یہ بات بھول پاؤگے کہ اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا سلوک کیا تھا وہ تمہارے کس طرح کے اچھے برے وقت میں کام آئی تھی یا آیا تھا کیسے آپ نے زندگی کے دس پندرہ بیس سال گزارے تھے بھول پائیں گے بہت مشکل ہے اگر بہت حمد اور دلیر ہونے کے ساتھ ساتھ اگر آپ بھول بھی جائیں جو مرضی کر بھی لے تو سوچیں ان بچوں کا کیا ہوگا وہ بچے وہ بچے جنہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا جب آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کرتے ہوئے بچوں کو باپ سے یا ماں سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سوچیں کل کو وہ بچے کل کو وہ بچے بڑے ہو کر کتنی دیر آپ کا ساتھ دیں گے کتنی دیر یہ سب کچھ برداشت کریں گے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بچے بیس بیس سال بعد واپس اپنی ماں کے پاس یا باپ کے پاس آتے ہیں آج میں اس بات کو کہتے ہوئے اندر سے ٹوٹ رہا ہوں اور مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچے آ جاتے ان بچوں کو جب میں نے ان کے اندر پہلی بار میں نے خوف دیکھا خوف ان بچوں کی آنکھوں میں میں نے پہلی بار ایسے آنسو دیکھے جن بچوں کو شاید میں نے پہلے کہیں بار دیکھا تھا پہلی بار میں نے دیکھا جیسے ان کے سینے پر کسی نے پاؤں رکھ کر ان کو دبا دیا اور ان کا دم گھٹ رہا ہو یاد رکھیں میاں بیوی اگر ایک دوسرے سے الگ ہونا چاہتے ہیں بے شک ہو جائے لیکن اپنی زندگی کے دونوں چند وہ سال یاد کر لیں جس میں وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے تھے جیسے اس دنیا میں کوئی اور نہ تھا اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے کھاتے پیتے وہ ایک دوسرے کا حساس کرتے تھے اور پھر اس حساس نے ان کی زندگی میں ایسا پیار لائیا کہ سالوں گزر جاتے ہیں لیکن پھر پھر اچانک ان دونوں کے بیچ میں ایسا اناکہ رشتہ آ جاتا ہے ایسا بے تباری کا رشتہ آ جاتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے یاد رکھیں سالوں سے بنے ہوئے رشتوں کو اپنی اناک کی بھیڑنا چڑھائیں اپنے غرور اور اپنے تکبر اور اپنی طاقت کی بھیڑنا چڑھائیں شاید تمہیں بھی کوئی اور مل جائے اور شاید اس کو بھی کوئی اور مل جائے لیکن یہ داگ ساری زندگی مٹتا نہیں ہے عورت کو سوچنا چاہیے کیا وہ جس راستے پر چل رہی ہے وہ راستہ ٹھیک ہے کیا شوہر جس راستے پر چل رہا ہے وہ راستہ ٹھیک ہے ابھی تو سب کو لگ رہا ہوگا آج اگر وہ یہ دونوں ویڈیوز کو دیکھ رہے تھے ہیں سوری اگر آج وہ دونوں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو ان کو یہ میسج دیتا ہوں کہ اپنی انا اور اپنے تکبر میں ان بچوں کو زلیل و خوار نہ کریں اپنے گھر کو بچائیں اور یہ میسج ہے آپ سب کو بھی کہ اپنی انا کی بھینٹ اپنے بچوں کو نہ چڑھائیں یہ بچے شاید بروز قیامت کسی ایک بھی ایسے شخص کو معاف نہیں کریں گے جس کی بھی وجہ سے گھر ٹوٹتے یا ٹوٹا اپنے خیال رکھئے گا اور اپنے گھروں کو بچائیے اگر اپنے لیے نہیں بچا سکتے تو کم سے کم اپنے بچوں کے لیے بچائیں اور اگر پھر بھی نہیں رہنا چاہتے تو پھر بچوں کو ایک دوسرے سے دور نہ کریں بچوں کے دلوں میں نفرت ڈالنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ بچے سب جانتے ہیں سمجھتے ہیں جب آپ ان کے دلوں میں نفرت ڈالنے کی کوشش کریں گے تو وہ ایک نہ ایک دن لوٹ کر اسی شخص کے پاس یا اس عورت کے پاس چلے جائیں گے جسے وہ ٹھیک سمجھتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ